اسلام علیکم اس سے پہلے کہ میں ویڈیو پراپرلی سٹارٹ کروں میرے ذہن میں دو باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے ان میں پہلی بات کی ہے کہ میں خود بھی کوئی بہت بڑا فجر کی نماز پڑھنے والا ٹائم پر نہیں ہوں اور میں کچھ عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں اٹھوں ٹائم پر اور فجر کی نماز وقت پر پڑھوں اور اس دوران میں نے کچھ چیزیں ایسی فائنڈ کی ہیں جنہوں نے مجھے ہلپ کی ہے کہ میں ٹائم پر اٹھ جاؤں اور فجر کی نماز پڑھوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہ چیزیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں تاکہ وہ ہو سکتا ہے وہ چیزیں آپ کو بھی فجر کی نماز ٹائم پر پڑھنے کے لیے ہلپ کریں گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ فجر کی نماز آپ اس وقت تک نہیں ٹائم پر پڑھ سکتے ہوں جب تک آپ کی نیت نہیں ہے اگر آپ نے نیت کی ہے تب ہی آپ اٹھ کے فجر کی نماز ٹائم پر پڑھ سکتے ہو اور اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے پہلے رات کو سونے سے پہلے تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ سے نماز ٹائم پر نہیں پڑھ جائے گی so with these things in mind here are 5 tips that I have found useful in praying فجر on time so let's see what they are so tip number 1 is کہ آپ بیٹ پر ٹائم پر جائیں اور یہ بہت زیادہ ٹریویل لگتی ہے بات سننے میں لیکن یہ اتنی ٹریویل نہیں ہے اگر آپ نماز 6 بجے اور آپ 3-4 بجے تک رات کو جاگ رہے ہیں تو آپ بھول جائیں کہ آپ سے صبح کی وقت فجر کے ٹائم پر صحیح سے اٹھا جائے گا اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کسی کوئی آیا ہوتا ہے ہم اسے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں یا کسی کچھ دیکھنے کا دل کر رہا ہوتا ہے کوئی مووی دیکھ رہا ہوتا ہے آپ اس میں اتنا انڈلج ہو جاتے ہو کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا اور ٹائم گزرتا جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے ابھی سو جاتا ہوں ابھی سو جاتا ہوں اگر آپ نے صبح واقعی ٹائم پر فجر کے لیے اٹھنا ہے تو آپ اٹلیس 6-7 گھنٹے پہلے سویں ٹپ نمبر ٹو آپ اپنا الارم سیٹ کریں اور اس الارم کو جتنا دور رکھ سکتے ہیں اپنے بیٹ سے اتنا دور رکھیں اگر آپ اس کو اپنے بیٹ کی سائٹ پر رکھ دیں گے وہ بجے گا آپ اس کو نین میں بند کر دیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آپ دوبارہ سے سوئے پر ہوں گے یہ میرے ساتھ دس ہزار مرتبہ ہو چکا ہے میرے لیے جو سب سے زیادہ افیکٹیو چیز رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ میں الارم کو جتنا دور بیٹ سے رکھ سکتا اتنا دور رکھوں ایسی جگہ پر جہاں سے مجھے آواز آئے لیکن مجھے اٹنا پڑے اس کو بند کرنے کے لیے اور اس میں ایک ایڈیشنل لیئر میں نے یہ بھی کر دیا کہ اس کو میں ایسی جگہ پر رکھتا ہوں جہاں سے وضو کی نماز کرنے کی جگہ قریب ہو ٹپ نمبر تھری ہے کہ آپ اپنے گرد ایسی انوائرمنٹ کر کے سوئیں کہ جب آپ صبح اٹھیں تو آپ کو کم سے کم ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہو فرجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس میں ملٹیپل جیزیں ہیں فرجر اگر ابھی آج کل تھنڈ ہے تو آپ سونے سے پہلے اپنے جوتے اور اپنے گرم کپرے اپنے پاس رکھ کے سوئیں تاکہ جیسے ہی آپ اٹھیں آپ وہ پہن لیں اور آپ کے لیے وضو کرنا آسان ہو دوسری چیز وضو کرنے کے لیے اگر possible ہو تو گرم پانی آویلیبل رکھیں تیسری چیز اپنی جائے نماز کو بچھا کر سوئیں ایک جگہ پر تاکہ آپ کو صبح اٹھ کے افرٹ نہ کرنی پڑے اور اگر ہیٹر آپ نے چلانا ہے تو ہیٹر کے کلیب ماچس یا لائٹر کچھ بھی آپ کو چاہیے وہ ہیٹر کے کلیب رکھیں تاکہ آپ ہیٹر کو بھی ککلی آن کر لیں اور اگر آپ کو غسل لینے کی یا نہانے کی ضرورت ہے تو کوشش کریں کہ رات کو پہلے سے ہی غسل لے کے سوئیں اگر آپ کو سوتے ہوئے اس کی ضرورت پر جاتی ہے تو پھر اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں آپ کو صبح اٹھ کے غسل لینا پڑے گا لیکن کوشش کریں کہ رات کو یہ آپ غسل بھی لے کے سوئیں تاکہ صبح آپ اٹھیں سیدھا وضو کریں اور بس نماز پڑھیں اور that's it ٹپ نمبر 4 is کہ آپ ٹپ نمبر 4 کیا تھی بھول گی ٹپ نمبر 4 is کہ آپ اپنے لیے ایک تینجیبل ریوارڈ سٹ کریں اگر آپ فجہ کی نماز وقت پر پڑھ لیں اور اسی طرح سے اگر آپ سے فجہ کی نماز وہ کون سا کام ہے جو آپ کو کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کو فجہ کے ساتھ اسوسییٹ کر لیں یہ آپ کو پورے دن کیلئے موٹیویٹ کرے گا کہ اگر میں نے فجہ کی نماز ٹائم پر نہ پڑی تو مجھے وہ کام کرنا پڑے گا اس کی ایک آسان ایزمپل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی سیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر میں نے فجہ کی نماز ٹائم پر نہ پڑی تو میں اس کو صدقہ کر دوں گا یا آپ سے اگر روزہ رکھنا آپ کو ٹاف لگتا ہے تو آپ اپنے اوپر یہ بھی پینلٹی رکھ سکتے ہیں کہ اچھا کر میں نے فجہ کی نماز ٹائم پر نہ پڑی تو پھر میں آج روزہ رکھوں گا تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرے گی ہی اوکے سب آؤٹ کے فجہ کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے آل رائٹ سو لاسٹ ٹپ which is ٹپ نمبر 5 is کہ آپ اپنی پراغرس کو فجہ پڑھنے کی پراغرس کو کسی ایپ میں کسی بھی جگہ پر کیلنڈر میں جہاں پہ بھی آپ کمفرٹیبل ہو وہاں پر ریکارڈ کریں جیسے میں ایک ایپ یوز کرتا ہوں habit loop جس میں سمپلی میں جس دن فجہ کی نماز ٹائم پر پڑھ لیتا ہوں اس دن ایک چیک لگا دیتا ہوں جس دن نہیں پڑھی جاتی اس دن وہ cross ہو جاتا ہے روز کے روز اپنی پراغرس کو اس طرح ریکارڈ کرنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ کب میری پراغرس خراب ہوگی اور کب مجھے اپنے آپ کو بیتر کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو مزید بیتر کرنے کے لیے آپ پرسنل گول سیٹ کر سکتے ہیں کہ دس دن تک میں نے فجہ کی نماز ضرور ٹائم پر پڑھنے ہے تو یہ آپ کو مزید موٹیویٹ کرے گا صبح کے وقت اٹھنے میں so that's all for today I hope کہ آپ کو یہ tips فجہ کی نماز وقت پر پڑھنے میں help کریں اور آپ میرے لئے دعا کریں اور میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو فجہ کی نماز وقت پر پڑھنے کی تفیق دے اور انشاءاللہ I will see you soon in another video till then اللہ حافظ